موسیقی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زبانیں سیکھنے کا حکم دیا سنات و حرفت کو بہترین پیشہ قرار دیا آپ نے ہاتھوں کی کمائی کو بہترین پیشہ قرار دیا قرآن نے غور و فکر کی تلقین کی تقریبا ساڑھے سات سو آیات یہ مظاہر فطرت کے بارے میں ہیں جن میں غور و فکر کا حکم دیا گیا آسمانوں میں غور و فکر زمینوں میں غور و فکر بادلوں میں غور و فکر سمندروں میں دریاؤں میں غور و فکر تو غور و فکر کے دروازے کو کھولا اسلام نے اور ایسے لوگوں کی مضمت بیان فرمائی جو غور و فکر نہیں کرتے اللہ نے فرمایا کتنی ہی آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں یہ لوگ ان سے ایسی گزر جاتے ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور ان سے اعراض کرتے ہیں اب یہ ان لوگوں کی مضمت ہے جو نشانیوں کو دیکھتے ہیں جو قدرت کو دیکھتے ہیں جو آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے یہ حضور نے بتایا کہ وہی پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غور و فکر سے انسان نفرت کرنا شروع کر دے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام نے غور و فکر کے اور سائنس کے بروادے کو کھولا ہے اس کو بند نہیں کیا لیکن یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا کہ کیا سائنس اور دوسرے علوم یہ قرآن سے تکراتے تو میں عرض کرنا چاہوں گا یاد رکھیے کہ ہمارے لئے اصل میعار اور اصل قسوٹی وہ اللہ کی بحی ہے وہ قرآن ہے جو چیز قرآن کے موافق ہے ہم اس قصر آنکھوں پر رکھتے ہیں لیکن جو چیز قرآن سے تکراتی ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے ہر چیز کو پرک کھا جائے گا وحی کی قصوٹی پر جو اس پر پورا اترے قبول کریں گے اور جو اس کو پر پورا نہ اترے اسے قبول نہیں کریں گے بعض لوگوں کے اندر یہ جو سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ شریعت کی بات کو بھی اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ سائنس سے اس کی تائیب نہ ہو جائے تو یہ سوچ بالکل غلط ہے یہ احساس کمتری کا نتیجہ ہے کہ ہم شریعت کی احکام کو سائنسی نظریات اور سائنسی افکار اور سائنسی ایجادات پر پرکھنا شروع کر دیں اور بعض لوگوں کی عادت یہ بھی ہے کہ جو ہی مغرب سے کوئی نظریہ آتا ہے کوئی سوچ آتی ہے کوئی سائنسی خیال آتا ہے فورا اس کو قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں بہت پہلے سے موجود ہے یاد رکھئے کہ قرآن اور شریعت اور وہی اپنی صداقت کے لیے سائنس کے محتاج نہیں ہیں کوئی سائنسدان قرآن اور شریعت کے کسی حکم کو تسلیم کرے یا نہ کرے الحمدللہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں سائنسدانوں کے نظریات بدلتے رہے آج بھی بدل رہے ہیں معاذ اللہ آج ہم نے ان کے کسی نظریے سے متأثر ہو کر اسے قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے اور کل خود سائنسدانوں نے اپنی سوچ کو غلط ثابت کر دیا کہ ہم نے جو پہلے نظریہ پیش کیا تھا وہ غلط ہے اور ایک اور نظریہ پیش کر دیا تو کیا معاذ اللہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ قرآن غلط ثابت ہو گیا مصر کے مشہور عالم علامتن تاوی انہوں نے قرآن کریم کی تفصیل لکھی جواہروں قرآن کے نام سے اس کی ایک جلد کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا اصل تو عربی میں تفصیل ہے اردو میں بھی ایک جلد کا ترجمہ ہو گیا آپ اگر اس تفصیل کو دیکھیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کی تفصیل ہے لگتا ہے کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے تو اس حد تک مرعوبیت کہ ہم قرآن کو سائنس کی کتاب بنا دیں اور سائنسدانوں کے نظریات کو قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیں یہ احساس کمٹری کا نتیجہ ہے قرآن سچائی کے لئے محتاج نہیں ہے کسی بھی سائنسدان کی تصدیق اور تعیید کا ایت مولا یوسف بن نوری اللہ ان کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے جب وہ مصر تشریف لے گئے اور تنتاجی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس موقع پر ان کو یہ سمجھایا تھا کہ تنتاجی صاحب آج آپ جس تنتنے کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ سائنسدانوں کے نظریات کو قرآن میں تھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں کل اگر خود سائنسدانوں نے اپنے نظریات کو غلط کہہ دیا تو کیا لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ قرآن کی آیت غلط ثابت ہو گئی اللہ کا حکم غلط ثابت ہو گیا ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ سائنسدان اور ڈکٹر سجیوں کے تجربات اور تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں لیکن اللہ پاک نے ان چیزوں کو بہت پہلے قرآن کریم میں بیان فرما دیا تو جو بدیہی طور پر ثابت ہیں ہم ان کو تصریم کرتے ہیں لیکن قرآن کی ایک ایک آیت کو سائنس کی قسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور سائنس کے ایک ایک نظریہ کو معاذ اللہ قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سائنس وہی نہیں ہے سائنس کا میدان اور ہے وہی کا میدان اور ہے یہاں تو پہلی آیت یہ ہے پہلی تلقین یہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یہ پہلا حکم ہے پہلی نشانی ہے ایمان والوں کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں سائنس دان کو غیب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ تو صرف اس چیز کو مانتے ہیں جو نظر آتی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے جو چیز ان کو نظر نہیں آتی حواد سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا اس کو وہ تصریم نہیں کرتے سائنس دان اللہ کے وجود کو تصریم نہیں کرتے تو کیا معاذ اللہ ہم اللہ کے وجود کا انکار کر دیں سائنس دان فرشتوں کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں فرشتے کوئی چیز نہیں ہیں تو کیا معاذ اللہ ہم فرشتوں کا انکار کر دیں سائنس دان وحی کو نہیں مانتے ان میں سے بعض معاذ اللہ وحی کو دماغی فطور کہتے ہیں تو کیا ہم وحی کا انکار کر دے سائنستان عذابِ قبر کو نہیں مانتے اور حضور کہتے ہیں عذابِ قبر ہے تو کیا ہم عذابِ قبر کا انکار کر دے سائنستان جنت کو نہیں مانتے دوزک کو نہیں مانتے تو کیا ہم جنت اور دوزک کا انکار کر دے سائنستان تقدیر کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے انسان خود ہی اپنے آپ کو بناتا ہے تو کیا ہم تقدیر کا انکار کر دیں تو بھائیو اور رہنو اس حد تک احساس کمتری کہ معاذ اللہ ہم قرآن کو اور وحی کو اور نبی کی سنت کو اور نبی کی شریعت کو سائنس کے تابع کر دیں یہ سوچ قطعا غلط ہے یہ بعض مفکرین بعض مبلغین جو ایسی باتیں کرتے ہیں مغرب سے آنے والے ہر نظریہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو قرآن میں پہلے سے محدود ہے یہ حدیث میں پہلے سے محدود ہے اور کسی نہ کسی سے طریقے سے توڑ موڑ کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں ہرے واقعی کمان پندر بی صدی میں ایک نظریہ پیش ہوا اور اسلام نے سبہ چودہ سو سال پہلے اس کو بیان کر دیا بعض لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں حقیقت میں یہ طریقہ یہ انداز فکر یہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے یہ اسلام دشمنی ہے یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے آپ دیکھئے دماؤں کو دیکھیں میڈیکل کی دنیا میں بعض دمائیں آتی ہیں بڑے دھڑلے سے ان کو پیش کیا جاتا ہے افلا بیماری کا علاج ہے اور اس کو بڑا مفید بتایا جاتا ہے دو چار سال آردہ سال بعد کے بعد خود ڈکٹر کہتے ہیں نہیں ہماری پہلی سوچ غلط تھی یہ دوائی مفید نہیں یہ تو انسان کے لیے انتہائی نقصان دے ہے اس سے تو انسان تباہ ہو سکتا ہے کینسر اس کو ہو سکتا ہے اپنی ہی پیش کردہ ایک چیز کی وہ خود ہی تغلید کر دیتے ہیں تردید کر دیتے ہیں تو یہ سوچ غلط ہے کہ ہم ان کے ہر نظریے کو معاذ اللہ قرآن اور حدیث کی تائید پیش کرنا شروع کر دے البتہ میں نے ارس کیا کہ جو چیزیں بدیحی طور پر ثابت ہیں ان کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں مثال کے طور پر سورہ انبیاء کی ایک ہی جگہ آیات ہیں ان میں کئی حقائق بیان ہوئے اگرچہ ان میں بھی کئی آرہاں ہیں لیکن بہرحال جو میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی ایک رائے ہے اللہ فرماتے ہیں اَبَلَمْ يَرَوْا اَنَّ السَّمَابَاتِ بَالْأَرْضَ آج یہ مانا جا رہا ہے کہ واقعی سارے سیارے سورج چاند ستارے آسمان زمین یہ سب جڑے ہوئے تھے اور پھر ان کو کھولا گیا دوسری بات ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیا گویا کہ قرآن یہ بتاتا ہے جہاں پانی ہوگی وہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی اور جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں آج مانا جا رہا ہے کہ پانی کے بغیر زندگی محال چاند میں سب کچھ ہے چاند پر سب کچھ ہے لیکن پانی نہیں زندگی نہیں آگے فرمایا اَبَلَمْ يَرَوْا اَنْتَمِيدَ بِهِمْ ہم نے زمین پر پہاڑوں کی میخے رکھ دی تاکہ زمین حرکت نہ کرے آج تسلیم کیا جا رہا ہے واقعی یہ پہاڑ زمین کو حرکت کرنے سے روکتے ہیں آگے فرمایا وَجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ ہم نے زمین میں پہاڑوں میں راستے رکھ دیئے آج تسلیم کیا جا رہا ہے آج دیکھیں اللہ نے پہاڑ رکھے لیکن وہ پہاڑوں میں راستے بھی رکھے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں ملکوں میں آنے جانے کے لیے قرآن کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے وَجْعَلْنَا سَقْفَ مَحْفُوظَ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھٹ بنایا کتنی ہی چیزیں ہیں جو انسانیت کو تباہ کر سکتی ہیں آسمان ان کے لیے محفوظ چھٹ کا کام دے رہا ہے آج اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے تو جو حقائق بدیحی طور پر ثابت ہوتے ہیں ان کو تسلیم کرنے میں حرج نہیں لیکن ہر بات کو قرآن کی ہر سوچ کو اور قرآن کی ہر فکر کو سائنس کی قصوٹی پر پرکھنا کہ سائنس اگر اس کو صحیح کہے گی ہم بھی کہیں گے صحیح اور سائنس اگر غلط کہے گی ہم کہیں گے غلط یہ سوچ بالکل غلط ہے قرآن اپنی صداقت کے لیے سائنس کا اور میڈیکل کا اور کسی دوسرے علم کا محتاج نہیں ہے موسیقی